ہم تو رکھتے ہیں مسلمان کا دی دل سے ہے خدا میں ختم المرسلی اس کے بعد اگلائی طرح حضور نے ہم آیا یہ چھبیس جنوری انیس سو سولہ کے متعلق ایک وہ تھا سوال یہ الفضل چھبیس جنوری انیس سو سولہ یہ اس سے متعلق ایک سوال تھا اس کو میں ٹائٹل پہ ذرا دکھا دوں آپ کو یہ یہ ہے جی چھبیس جنوری انیس سو سولہ کیا تھا جی سوال تو میں جسے نوٹ کر لیا تھا جو کل شام کو رہ گیا تھا تو آج صبح بھی یہ سوال ہو چکا ہے کہ چھبیس جنوری کے الفضل میں لکھا ہے امت کا لفظ احمدیوں کے مطلع یعنی کیا اوبجیکشن کیا تھا جی کہ چھبیس جنوری انیس سو سولہ کے الفضل میں احمدیوں سے متعلق امت کا لفظ لکھا گیا ہے تو کیا ثابت ہوا دو جمع دو چار کر کے اپنی طرف سے دو جمع دو چار کیا ثابت کیا جی کہ چونکہ امت کے لفظ لکھ دیا ہے اس سے احمدی تو احمد علیہ دا امت ہو گئے لہا امت مسلمہ سے علیہ دا ہو گئے ضرور احمدی یہ اس کا جواب ہے یہ حوالہ میں پہلے پڑھ دیتا ہوں الفضل چھبیس جنوری انیس سو سولہ میں سے وہ پڑھا گیا یہاں ایک حوالہ اس سلسلے میں جو حوالہ پورا ہے وہ یہ ہے کیونکہ وہاں پوری بارد نہیں پڑھی گئی تھی کیا تھی بارد جی پوری کہ پہلا مسیح صرف مسیح تھا اس لیے اس کی امت گمرا ہوئی اور موسوی سلسلے کا خاتمہ ہوا اگر میں بھی صرف مسیح ہوتا تو ایسا ہی ہوتا لیکن میں مہدی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز بھی ہوں اس لیے میری امت کے دو حصے ہوں گے ایک وہ جو مسیحیت کا رنگ اختیار کریں گے اور تباہ ہو جائیں گے دوسرے وہ جو مہدویت کا رنگ اختیار کریں گے اور یہ قیامت تک رہیں گے ٹھیک ہے جی اب حضور نے یہاں پہ اس اخبار کا میں وہ بات میں دکھاتا ہوں بارا یہ امبارت بیان کر کے یہ فرمایا کہ یہ تو حضرت خلیفہ اول کی زبانی بات ہے یعنی جس بندے نے یہ بیان کی ہے اصل میں وہ تقریر تھی وہ بھی میں کوئی دکھاؤں گا اس میں خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف یہ بات انہوں نے بتایا کہ حضور نے یہ کہاں فرمایا تھا انہوں نے حضور نے یہ لکھنے والے جو ہیں خلیفہ میں سے نہیں ہیں ایک اور ساہے میں لکھ رہے ہیں اور پھر دوسری بات حضور نے فرمایا اسی کے آگے اسی پیراگراف کے اگلے حصہ میں لکھا ہے یہ جو امت کی بات کر رہے تھے وہ کوئی امت لکھ دیا جماعت کے بارے میں تو گوئے امت مسلموں سے الگ کوئی امت بن گی گیا لکھا ہے ہماری پارٹی کی ہماری جماعت کی دو پارٹیاں ہو جائیں گی پھر حضور نے ہماری جماعت کی یعنی یہ جو امت جو ہے وہ ہماری جماعت کے معنی میں امت کو یہاں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے امت کی نہیں تو وہ ایک لکھنے والا وہاں امت لکھ گیا اس کے علاوہ اس کے علاوہ حضور نے ایک اور پوائنٹ جو تین چار باتیں حضور نے بیان کی وہاں پر اس کے علاوہ امت کے معنی عربی میں جماعت کے بھی ہیں چنانچہ اب وہ عربی یہاں پہ عربی کا لفظ لکھ دیا ہے قرآن پاک کی آج نہیں لکھے گئی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے امت مسلمہ کو کہ تم میں سے ایک امت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے ٹھیک ہے جی امت مسلمہ کے اندر ایک امت ہونی چاہیے حضور اس کا ترجمہ حضرت مولانا ابول اللہ مودودی صاحب نے یہ کیا ہے امت کے معنی تم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی رہنے چاہیے لوگ امت کے معنی یہاں لوگ کیا گیا ہے ٹھیک ہے جی حضرت شاہ علی اللہ محدث دیلوی کا ترجمہ یہ ہے باعید کے باشد از شما گروہے انہوں نے گروہ ترجمہ اس کا کیا ہے امت کا ٹھیک ہے ٹھیک پھر مولانا واحد ال واحد ال آشفی کا ترجمہ یہ ہے سوری واحد ال اکاشفی کا ترجمہ ہے ہر آئینہ باعید کے باشد از شما گروہے انہوں نے بھی گروہ ترجمہ کیا ہے تو اس الفضل یعنی وہ جو ایک اتنا بڑا اٹھا کے لیے ہیں آپ ہیں جی الزام بڑا وجہ کہ جی امت علیدہ ہو گئی ہے جی جماعت احمدیہ کے علیدہ امت ہے کوئی تو اس الفضل کے اس مضمون میں جو لفظ امت لکھا گیا اس کے ساتھ اسی پیرے کے آخر میں جواد لکھا گیا اور قرآن کریم نے امت کو بابانی گروہ کے بھی استعمال کیا ہے لوگوں کا لوگ جب اکٹھے ہو جائیں تو اس کا بھی استعمال کیا گیا ہے اس لیے وہ امت اس ماننے میں استعمال نہیں ہوا جس سے غلط فہمی کا غلط فہمی کا کوئی انکان ہو سکے ٹھیک ہے جی بات کلیر ہوگی اب بات یہ ہے کہ جس بھی بندے نے یہ چٹ بنا کے اس الفضل کی ظاہریر سے آگے پیش کی کیا اس نے یہ سارا مضمون نہیں پڑا تھا اب یہ دیکھیں چپیس جنویر انیس سو سولہ کا جو الفضل ہے اس میں صفحہ نمبر پانچ سے یہ تقریر شروع ہوتی ہے حضرت مولانا مولوی سید و مصرور شاہ صاحب کی اور یہ تقریر کوئی یہ دیکھیں تین اس کی لائنیں ہیں پانچ صفحات پر مشتمل یہ تقریر ہے یہ دیکھیں صفحہ نمبر سات اس کے بعد یہ دیکھ لیں صفحہ نمبر یہ آٹھ کے بعد میں گزر گیا ہوں یہ آٹھ نو پھر یہ صفحہ نمبر دس پھر یہ صفحہ نمبر دس یعنی صفحہ نمبر پانچ سے لے کے صفحہ نمبر دس تک یہ تقریر جاری آگے یہ دیکھیں صفحہ گیارہ سے اگلہ بزمون شروع ہوا ہے اور صفحہ پانچ چھ سات آٹھ نو کو چھوڑ کے میڈل سے جس طرح یہ لوگ کرتے ہیں ایک فکرہ اچک لیا گیا یہ تھا جی وہ فکرہ میں صورت سے اس کو بڑا کر دیا بنے تاکہ دوست جو میں ان کو دکھاس کھوں اور فرمایا کہ پہلا مسیح حضرت مسیح صرف مسیح تھا اس لیے اس کی امد گمراہ ہو گئی اور موسوی سلسلہ کا خاتمہ ہوگا اگر میں بھی صرف مسیح ہوتا تو ایسا ہی ہوتا لیکن میں مہدی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھروض بھی ہوں اس لیے میری امد کے دو حصے ہوں گے ایک وہ جو مسیحیت کا ناکہ تیار کریں گے اور یہ تباہ ہو جائیں گے دوسرے وہ جو مہدویت کا ناکہ تیار کریں گے اور یہ قیامتہ رہیں گے اور اسی مضمون کے ساتھ والی جو بلکل ساتھ یہ دیکھیں حافظ روشن علی صاحب کو میں نے میرٹ میں سنایا تھا کہ ہماری جماعت کی دو پارٹیاں ہو جائیں گی وہی جو امد کے وہاں لکھا ہوا تھا دو اس کو کیا ہے ہماری جماعت کی دو پارٹیاں ہو جائیں گی ایک غیروں میں ملنا چاہے گی وہ تباہ ہو جائے گی اور دوسری کامیاب ہوگی اور یہ بلکل بات واضح ہوگی ایک امپورٹنٹ بات جو میرے سوئے مرس ہوگی کہ یہ ایک خاص یہ کہلیں ایک بحول تھا یہ دیکھیں انیس سو سولہ یہ وہ دن تھے جب جو جماعت کے اندر یہ کہلیں کہ ایک فتنہ برپا ہوا جو لاہوری جماعت کا انیس سو چودہ میں برپا ہوا مارچ انیس سو چودہ اور یہ جنور انیس سو سولہ کی تحریر ہے تو ایک خاص تناظر میں جب ایک خاص تقریر کی گئی اس کو آپ اٹھا کر اس کا غلط مطلب لے کر اور آپ نے وہ چٹ سی بنا کے اور پیش کر دی جناب اسمبلی کے اندر اور بالکل یہ غلط مخموم ہے وہ صاحب جنہوں نے پیش کیا جنہوں نے یہ یہ چٹ بنا کے پیش کی انہوں نے صفحہ نمبر دس پہ جب یہ پڑا تھا تو یہ اللہ معاف کرے این ہے کہ ان کی غربت کیا تھا ان کو یہ نہیں پڑا تھا ظاہرہ کوئی مولوی ہوں گے نا اور مولویوں کو ان باتوں کا پتا ہونا چاہیے بلکہ پتا ہوتا ہے کہ جب ایک بات ایک خاص آئنگل سے یہ خاص رازر سے پیش کی جائے تو آپ اس کو اٹھا کے ایک ڈیفرنٹ آئنگل سے نہیں اس کو بدور دلیل پیش کر سکتے ہیں یہ بہت بڑی بددیانتی ہوتی ہے بہرحال جی پیش کی گئی اس کا جواب آ گیا الحمدللہ یہ موضوع یہاں پہ ختم ہو گیا